اصد عمر کمرہ عدالت پیشی کے دوران بے ہوش ہو گئے اصد عمر کو دل کی تکلیف کے باعث پی ایسی منتقل کر دیا گیا سابق پی ٹی آئی رہنمان لاہور ان سے داحت دہشت گردی عدالت پیش ہوئے تھے بنگلہ دیشی طلبہ تحریک کا فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار طلبہ تحریک رہنمان آہد اسلام کا کہنا ہے فوج کی حماعتی آفتہ حکومت قبول نہیں ہے ملک میں عبوری حکومت بنانی ہے تو اس کا خاکہ ہم دیں گے نوبل انام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کے زیرے سربراہی عبوری حکومت قائم کی جائے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت اگلے چوبیس گھنٹوں میں قائم کر دی جائے بنگلہ دیش کی طلبہ نے حکومت کا تختہ الڑ دیا پر تشدد مظاہروں کے بعد وزیر آزم شیخ حسینہ استیفہ دے کر بھارت فرار بھارت میں محفوظ خفیہ مقام پر رہائش دے دی گئی برطانیہ میں سیاسی پناہ ملنے تک بھارت میں قیام کا امکان شیخ حسینہ کی نئی دلی میں مقیم اپنی بیٹی سائمہ واجد سے ملاقات کا امکان مصطافی وزیر آزم نے برطانیہ سے سیاسی پناہ کی درخواست کر دی شیخ حسینہ واجد کی بہن شیخ ریحانہ کے پاس پہلے ہی سے برطانیہ کی شہریت ہے بنگلہ دیش کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کا کہنا ہے بنگلہ دیش میں تمام فریقین مزید تشدد سے باز رہیں اقتدار کی منتقلی بنگلہ دیش آئین کے مطابق ہونی چاہیے احتجاج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کا شدید افسوس ہے نو مئی سے متعلق موقف میں کوئی تبدیلی آئی نہ آئے گی فوج اور ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا لیپٹینٹ جنرل احمد شریف شہدری نبازے کر دیا دی جی آئی ایس پی آر نے کہا ڈیجیٹل دہشتگردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے کانون ڈیجیٹل دہشتگردی کے خلاف اس طرح کام نہیں کر رہا جیسے کرنا چاہیے کراچی کے مختلف علاقوں میں سبح سویر بارش شہر قائد میں اگلے دو دنوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ آج آندھی اور مستدھار بارشیں کراچی کے بیشتر حصوں میں سلاحی صورتحال کا باعث بن سکتی ہیں تیرہ اگست سے شہر قائد میں مونسون کا پانچمہ سپل متوقع ہے راجنپور میں توفانی بارشوں سے تباہی کوہ سلمان سے نکلنے والے رودکو ہنالے میں تغیانی حفاظتی بند ٹوٹنے سے قریبی دہات زیرہ آب آگئے سلابی پانی سے متعدد گھروں کو نقصان فسنے تباہ ہو گئیں بیجار و مددگار مکینوں کا فوری ریسکیو کا مطالبہ موسیقی